بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ایک من جدہ سے ہم نکلیں بھائی سنتے جائیں جدہ سے نکلیں جدہ سے اگر مثال کے طور پر آپ نکلیں مدینہ کے طرف مدینہ مدینہ سے یمبو یمبو سے املج املہ سے الوج الوج سے دبا دبا سے تبوک پھر مدینہ سے چل پڑتے ہیں حائل بریدہ انیزہ ریاض دمام اور اس کے آگے الحاصہ الحفوف دمام کے ساتھ اگر ہم ریاض سے چل پڑیں اس طرف خمیس مشیط محائل ابھا دوسری طرف چل پڑیں تو ظلم طائف مکہ اور پھر جدہ یہ یتنے شہر میں نہیں آپ کو گنائے ہیں نا میں تو بھائی سبی میں کام کی سبی میں گھوم ہوں آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائف شیئر کی ہوئی ہیں آپ میرے چینل کے اوپر جائیں گے آپ کو الوج کی ویڈیو مل جائیں گی سمندر کے کنارے کی آپ میرے چینل کے اوپر جائیں گے آپ کو جزان سے آگے سبیہ ٹاپ آف دی فیفا ماؤنٹین آف دی فیفا بھائی بیوٹی فل ایریہ سعودی ریبیا میں بیٹھے ہوئی ہیں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں پرانی تو بارال جی یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا تمام میرے پردیسی بھائی تمام میرے وہ سنگی یار مطر جو سعودی ریبیا میں بیٹھے ہوئی ہیں اچھا اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھائی دوست احباب دبائی مسکت قطر امان کوئیت وغیرہ کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی میرے یہ ویڈیو سینڈ کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا بیسے میں نے کسی ویڈیو میں آج تک نہیں بولا ہے کسی بندے کو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں یار جس بندے کو ویڈیو اچھی لگے گی وہ خود ہی لائک کر لے گا بھائی برحال اگر اس کے ساتھ آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں گے اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا مثلا کیسے کوئی بھی بندہ گلف کنٹریز میں بیٹھا ہوا ہے بیسکلی میری ویڈیو تو آپ کے لیے ہے جو سعودیلیو میں بیٹھے میرے بھائی ہیں اگر کوئی بھی بندہ گلف کنٹریز میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے یا چلو میں آپ کو وہ بھی دکھائی دیتا ہوں میں سعودیلیویہ کا اکامہ بھی وہ بھی نکالی لیتے ہیں یار یار یہ صرف دکھانے کا صرف مقصد کیوں ہے آپ کو بتاتا ہوں میں یہ رکھا جی ٹھیک ہے یہ سعودیلیویہ پر اکامہ ہے اور یہ میری پرمیشن ہے جی گسر سلام کی جانتے ہیں جدہ میں سمندر کے اندر گسر سلام وہاں کی پرمیشن ہے برحال جی بات کر لیتے ہیں جن بندوں کے پاس اکامہ ہے اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ اکامہ ایکسپائر ہے آپ بھی اسی میں شامل ہوں گے نہیں بھائی اکامہ ایکسپائر والے بندے شامل نہیں ہوں گے جن بندوں کے پاس اکامہ ہے اور اکامہ ویلڈ ہے چاہے وہ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں چاہے وہ ازاد کام کر رہے ہیں چاہے کسی کفیل کنڈر کام کر رہے ہیں چاہے کچھ سائے خاص ہے عامل مندلی ہے سائق شاہن ہے مہنہ بھی کوئی بھی ہے بھی یہ میں سعودی ریبیہ کے مہنے گنا رہا ہوں آپ دوسری کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بھی ظاہری سبات مہنے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی بھی مہنہ ہے اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے کمپنی کفیل کی انڈر ازاد کام کرتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے ہوا کیا ہے کہ بھائی تمام گلف کنٹریز خاص کر سرے فرست سعودی ریبیہ محمد بن سلمان ان کی طرف سے یہ ابھی نیوز آ رکھی ہیں جی کہ تمام وہ پہلے تو یہ سعودیوں کے لیے آفر تھی تمام وہ پردیسی بھائی غیر ملکی جن کے اکامے ویلڈ ہیں چاہے وہ سعودیہ میں ہیں مسکت کوئت امان قطر دبائی شارجہ کہیں بھی آئی جی کوئی بندہ گلف کنٹریز کے اندر تو وہ اپنا ویزا یعنی کہ مثال کو طور پر ایک بندہ پاکستان میں ہے وہ یہ ویزا نہیں لے سکے گا یہ بھی اپنے کے لیے کر دوں میں وہ بندہ جو ان کنٹریز میں کہیں بھی ہے جی وہ اپنا اکامہ ویلڈ اور پاسپورٹ لے کر جا کر اپنا ویزا لگوا سکتا ہے مثلا کیسے یار آپ کسی مکتب صداد والے کے پاس چلے جائے گا وہ ہی آپ کو لگوا دے گا یعنی اس سے مرادی ہے کہ ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں آگے مکتب میں جیسے جوازات میں جیسے مکتب اعمال میں تو وزارت اکھار دیا داخلیا اچھا جی وزارت اکھار دیا وغیرہ سے آپ کا ویزا یہ سٹیمپ ہوگا اچھا بات یہ ہے جی کہ اس میں یہ بنی ہوگا اگر یہ دو ہزار ریال کا ویزا نہیں بھائی زیادہ سے زیادہ ابھی اس کی فیس بغیرہ نہیں بتائی گی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی فیس دو سو سے تین سو ریال ہوگی میرے حساب سے تو یہ بنی ہوگی لیکن اگر زیادہ سے زیادہ ہوگی تو آپ بھائی روڈ جا سکتے ہیں ایر پلنل کا یعنی جہاز کا تھو جا سکتے ہیں کدھر بھائی اگر آپ کا جب یہ ویزا سٹیمپ ہوگا یہ تمام گلف کنٹریز کا ہوگا یہ ویزا آپ کے اوپر جو سعودیہ کا ویزا لگا ہوا ہے وہ ویسے دبائی کا لگا ہوا وہ ویسے رہے گا آپ کے پاسپورٹ کے ایک پیج کے اوپر اور یہ ویزا کی سٹیمپ لگ جائے گی اس میں بھائی آپ گلف کنٹریز مثال کے طور پر میں سعودیہ میں ہوں جی میں جانا چاہتا ہوں قطر ٹھیک ہے جی میں دو دن کے لیے جاؤں ایک دن کے لیے جاؤں میری مرضی اچھا جی میں سعودیہ میں ہوں میں دبائی جانا چاہتا ہوں میں سعودیہ جانا چاہتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں وہاں سے آپ نقل جمعی کی ٹکڑ لے لیں یا جہاز کی ٹکڑ لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے سمپل یہ ویزا سٹیمپ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے سعودیہ اترنا ہے سیدھا عمرہ کریں ایک دن دو دن تین دن آپ کی مرضی ہے اچھا تین دن رہنا ہے اس کے بعد واپسی کی ٹکڑ لیں واپس دبائی چلے جائیں دبائی سے آپ شارجہ جانا چاہتے ہیں دبائی سے آپ مسکت جانا چاہتے ہیں دبائی سے آپ کوئیت جانا چاہتے ہیں سعودینی بیس آپ کسی بھی دوسرے عرب کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں دبائی یہ ایک بہترین قسم کی سہولت ہے یعنی کہ آپ سیمپل اپنا یہ ویزا سٹیمپ کروائیں گے جس کے اوپر با مشکل دو سو سے تین سو ریال کا خرچہ ہوگا لیکن وہ بھی نہیں میرے حساب سے ہوگا آپ کا یہ خرچہ ہوگا اس کے بعد آپ نے سیمپل ٹکڑ لینی ہے اور اپنے سفر کیجئے ہمارے پاس جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بندہ تھا یمن کا اور وہ بھائی کیسے جاتا تھا تو بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ تمام میرے پردیسی بھائی ان کے لیے بہترین سہولت ہے لیکن اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد بھائی آپ اپنے یہ ویزا لگوا کر اپنے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیں جب آپ کا دل کرے بھائی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں